بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نصلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین کرام آج کچھ ناموں کے تعلق سے میں رہنمائی کرنے والا ہوں کہ جو نام ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ رائج ہیں بہت زیادہ رکھے جا رہے ہیں اور محض اس بنا پر کہ وہ نام لینے میں تھوڑے اچھے ہیں یعنی ان کا تلفز اگر ہم کرتے ہیں زبان سے تو تلفز ان کا بہت اچھا ہوتا ہے اور نام لینے میں بھی اچھے لگتے ہیں اور ان کے جو معنی ہیں عام طور پر جو گوگل وغیرہ سے یا بہت سے لوگوں نے یوٹیوب پر بھی اس طریقے کے ڈال رکھے ہیں بنا کر کے کہ ان کے معنی دیکھ کر کے ہم وہ نام بالکل لکھ لیتے ہیں اگر ہم اس کو تحقیق کرتے ہیں اچھے طریقے سے فتحوں کا مطالعہ کرتے ہیں یا جو نکشنڈیاں ہیں ان کا مطالعہ کرتے ہیں تو جو ان کے معنی دے رکھے ہیں وہ کہیں سے کہیں تک نہیں ملتے ہیں اسے بہت سے ناموں کے معنی آسکر چل رہے ہیں گفت آف گوڈ یعنی خدا کا تحفہ یا اسی طریقے سے جنت کا پھول یا اسی طریقے سے جنت کا دروازہ یعنی اس طرح کے نام جو ہے عام طور پر کتابوں کے اندر کہیں سے کہیں تک نہیں ملتے اس طرح کے معنی اسی طرح بہت سارے نام ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر بچوں کے چل رہے ہیں لڑکوں کے لئے خاص طور پر ہم رکھ رہے ہیں کچھ نام میں نے منتخب کیے ہیں جو تمام کے تمام نام بالکل معنی کے اعتبار سے مناسب نہیں ہے کہ ہم اپنے بچوں کے وہ نام رکھیں لیکن بہت سارے ہمارے بچوں کے وہ اس طرح کے نام رکھے ہوئے ہیں اس لئے یہ نام اگر ہم اپنے بچوں کے رکھے ہیں تو ہم کو بہتر یہ ہے کہ ان کو ہم تبدیل کر دیں چونکہ پیامت کے دن اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ تم میں سے ہر ایک کو تمہارے نام کے ساتھ تمہارے آباؤ ازداد کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کے اچھے نام رکھو اب ہم جو نام رکھتے ہیں جیسے بے معنی نام رکھ رکھے ہیں ہم نے وہ سے یا معنی ایسے رکھ رکھے ہیں کہ معنی بلکل اچھے ہے ہی نہیں تو قیامت کے دن پھر وہاں پر رسوائی بھی ہوگی سارے لوگوں کے سامنے ہم بے معنی نام رکھیں گے اپنے بچے کا تو ہمارے سامنے وہاں پر پوچھتا چھو گی تو وہاں پر ہمارے لئے بڑا مشکل ہو جائے گا اس لئے نام ہم ہمیشہ اچھے رکھنا چاہیے بچوں کی مستقبل کبھی اس کے اندر دخل ہوتا ہے بہت سی مرتبہ بچوں کے اعزاد کے اوپر نام کا اور معنی کا اثر پڑتا ہے تو بہت سارے نام ایسے ہیں جو چل رہے ہیں جو بالکل غلط ہے اور جن کو ہم کو اصلاح کرنے کی ضرورت ہے بڑی تحقیق کے بعد ہم یہ یہ میں نام بتلا رہا ہوں آپ کسی سے بھی تحقیق کر سکتے ہیں لغات کے اعتبار سے اور اس طریقے سے فتح وغیرہ کے اعتبار سے دیکھ کر کے یہ نام بتلایا جا رہے ہیں ایک نام ہمارے یہاں بہت زیادہ جو رکھا جا رہا ہے وہ عام طور پر رکھا جاتا ہے آریان آریان یہ بہت زیادہ ہمارے ہاں رکھا جاتا ہے اور آریان ایک تو یہ یونالی مورخ کا نام کسی گزرا ہے اور دوسری چیز آریان جو لفظ عام طور پر غیر مسلموں میں بھی رکھتے ہیں بہت سے لوگ غیر مسلم یہ نام رکھتے ہیں تو ہم یہ بھی نہیں دیکھتے کہ ہم جو نام رکھ رہے ہیں وہ اسلامی ہے یا اسلامی نہیں ہے علاقہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث من تشبہ بے قومن فہوا منہم جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا اس کا حاش انہی کے ساتھ ہوگا تو ہم کو مشابہت ہمیں ہر چیز سے بچنا ہے نام کی مشابہت سے بچنا ہے وہ تو ہمارے نام نہیں رکھتے وہ اس سے غیر اسلامی جو لوگ ہوتے ہیں غیر مسلم وہ مسلمان بچوں ہیں کبھی نام نہیں رکھتے عبداللہ عبدالرحمن نام دیکھ لیجئے آپ کے کس غیر مسلم میں رکھا ہے کوئی نہیں رکھتا جب وہ ہمارے نام نہیں رکھتے اور اس سے نام سے انسان کی شخصیت کا بھی اثر پڑتا ہے نام سے انسان کی شخصیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اسلامی ہے یا غیر اسلامی ہے اب آج کل ہمارے ناموں سے یہی معلوم نہیں ہوتا کہ ہمارے نام جو ہے مسلمانی ہے یا غیر اسلامی ہے ہمارے نام ہی سے نہیں معلوم ہوتا ہے تو آریان عام طور پر غیر اسلامی نام ہے بہت سے لوگ غیر مسلم میں بھی رکھتے ہیں اور ایک موریخ کا نام گزرا تو یہ کوئی نام زیادہ مناسب نہیں ہے اس لئے آریان نام یہ بہت زیادہ ہمارے ہاں رکھا جا رہا ہے اس کو ہم کو نہیں رکھنا چاہیے اس کو ہم کو تبدیل کر دینا چاہیے یہ بلکل مناسب نام نہیں ہے ایک نام بہت زیادہ ہمارے ہاں جو رکھا جا رہا ہے وہ ہے زوہان زوہان بہت زیادہ نام رکھا جاتا ہے حالانکہ اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں تو اردو عربی فارسی یہ جو ہمارے ہم متدابل ڈکشنریہ ہیں جو معتبر ڈکشنریہ ہیں جن کے اندر ہم دیکھتے ہیں یا جیو ہم جانتے ہیں ان ڈکشنریوں کے اندر یہ کہیں سے کہیں تک لفظ نہیں ہے زوحان یہ کہیں سے کہیں تک لفظ نہیں ہے اور اس کے معنی دے رکھا ہے اللہ کا تحفہ یہ لفظ ایسا ہے کہ کتابوں کے اندر ہی نہیں ہے تو اللہ کا تحفہ کہاں سے اس کا معنی آگیا تو بلکل غلط ہے زوحان نام بہت زیادہ رکھا جاتا ہے لیکن لینے میں چونکہ اچھا ہے ہم لوگ نئے نام کے براہ سے رکھ رہے ہیں ایک دوسرے کے دیکھا دیکھی یہ بھی نہیں ہونا چاہیے زوہان نام یہ بالکل مناسب نہیں ہے یہ بھی دن بچوں کا نام رکھا ہوا ہے یہ ہم کو تبدیب کر دینا چاہیے اس کو بھی ہم کو نہیں رکھنا چاہیے اور ایک نام ہمارے ہاں بہت زیادہ رکھا جا رہا ہے اذان اذان نام رکھ دیتے ہیں نام رکھنا تو جائز ہے فی نفسی اگر آپ رکھنا چاہے تو رکھ سکتے ہیں لیکن یہ کوئی اذان نام نہیں ہے یہ تو ایک مقصود کلمات ہوتے ہیں جو اذان نماز کے لیے دی جاتی ہے اس کو اذان کہتے ہیں اذان کے معنی آتے ہیں پکارنا یا متعلق کرنا باخبر کرنا اطلاع دینا یہ اذان کے معنی آتے ہیں اور یہ ہم نام رکھ لیتے ہیں بہت سے لوگ یہ نام رکھتے ہیں آذان آذان رکھ لیتے ہیں تو یہ اذن کی جمع ہے اس کے معنی آتے ہیں کان بہت سارے کان تو یہ کوئی زیادہ اچھا نام نہیں ہے آذان نام رکھ رہے ہیں بالکل تو یہ کوئی زیادہ مناسب نام نہیں ہے آذان نام بھی ہم کو نہیں رکھنا چاہیے یہ کوئی مخصوص کلمات ہوتی ہیں کوئی نام کے لئے لفظ اتعمال نہیں ہوا ہے اگنام اور ہمارے ہم بہت زیادہ رکھا جا رہا ہے زیان یہ پتولہ اسٹائل کے اندر ہمارا نام آگیا زیان تو ہم لوگ نیر چاہتے ہیں اسٹائل چاہتے ہیں تو زیان نام رکھ لیتے ہیں حالانکہ زیان جو لفظ ہے یہ فارسی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی زیان زیان لفظ ہے اس کے معنی آتے ہیں نقصان کے خسارے کے اب بتائیں جن لوگوں نے اپنے بچے کا نام زیان رکھ رکھا ہے تو وہ اپنے بچے کے کیا دے رہے ہیں بتائیں نقصان اور خسارہ یہ معنی اس کے آتے ہیں اب بچے کے ازاد کے اوپر کوئی نقصان آئے گا کوئی خسارہ آئے گا کوئی تکلیف آئے گی تو پھر ہم پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارا بچے کو تو پریشان ہی آگئی نقصان ہو گیا تو نام نہیں ہم نے اسے بر رکھ دیا اس کا کہ نقصان کے اور خسارے کے نام اس کا رکھ دیا تو بلکل مناسب نہیں زیان نام رکھا جاتا ہے بہت زیان ہمارے یہاں بلکل غلط نام ہے یہ نہیں رکھنا چاہیے زیان کی جگہ یہ ہم نام رکھیں گے زیان بہت زینت والا یا پھر زیان رکھیں گے زیان پھر زبر کے ساتھ میں زیان نہیں زیان کے معنی نقصان ہے اور خسارے کے آتے ہیں اور ایک نام بہت زیادہ ہمارے یہاں رکھتے ہیں شاہ ویز شاہ ویز بلا وجہ یہ نام رکھ لیتے ہیں ہم شاہ ویز کوئی نام نہیں ہے یہ محمل نام ہے شاہ کے معنی تو بادشاہ کے آتے ہیں لیکن ویز کے کیا معنی ہے کچھ نہیں معلوم تو یہ محمل لفظ ہے شاہ ویز اس کے کوئی معنی نہیں بنتے یہ نام ہمارے یہاں بہت زیادہ رکھا جا رہا ہے یہ بیمانہ نام ہے یہ بیمانہ نام ہم نام رکھیں گے اپنے بچوں کا تو قیامت کے دن جب پکارا جائے گا تو وہاں پر کیا جواب دیں گے تو یہ نام بھی مناسب نہیں ہے شاویز نام بہت زیادہ رکھا ہوا ہے یہ نام بھی ہم کو نہیں رکھنا چاہیے یہ تبدیل کر دینا چاہیے مناسب نام نہیں ہے اسی طریقے سے ایک نام ہمارے یہاں بہت زیادہ رکھ رہے ہیں عارش 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 نام یہ لینے میں اچھا ہے وہ تھوڑا نیا نسا نام ہے تو یہ ہم رکھ رہے ہیں حالانکہ عارش عارش کے جو معنی بنتے ہیں آپ دیکھیں گے ایک معنی دوسرے کے آتے ہیں جانوروں کا باڑا بنانے والا جو جانور کا باڑا ہوتا ہے اس کو بنانے والا اس کو عارش کہتے ہیں اور ایک معنی آرش کے آتے ہیں حیران پریشان اب بتائیے جن بچوں کا یہ عارش نام ہوگا وہ پریشان ہوگا تو کیا ہوگا کیونکہ اس کے معنی یہی آتے ہیں پریشان کے حیران کے اور جانوروں کا باڑا بنانے والا تو کوئی یہ بلکل اچھے معنی نہیں ہے اور اس سے لوگوں نے یہ نام رکھا ہے پریشان ہے ان کے بچے ہیں عارش نام کے میں نے ان کا تبدیل کر آکے عارش کی جنگہ حارث نام رکھوایا کہ آپ عارش کی جنگہ یہ نام آپ حارث رکھیں حارث یہ حدیث کے اندر آتا ہے علاقہ نبی کے صحابی کا نام گزرا ہے اور سب سے سچا نام گزرا ہے تو نئے نئے نام صحابی کرام کے اتنے پیارے پیارے نام ہیں آپ میرے پیلیفٹ کے اندر جا کر دیکھ سکتے ہیں بہت خوبصورت خوبصورت نام میں نے بچوں کو اور بچیوں کے اس کے تعلق سے بنا رکھے ہیں آپ اس کے اندر جا کر کے دیکھئے بڑے یونیک نام ہیں لینے میں بڑے پیار آیار رکھتے ہیں لیکن ہم لوگ بلکل نئے نام رکھنے کے چکر میں غلط نام رکھ دیتے ہیں تو یہ آریش نام یہ بلکل مناسب نہیں ہے اس کو بھی ہم کو چینج کر دینا چاہیے ایک نام بہت زیادہ رکھا جارا ہے ہمارے یہاں عرحان عرحان نام رکھ لیتے ہیں حالانکہ عرحان یہ رہن کی جمع ہے چھوٹے ہاں کے ساتھ اگر پڑھتے ہیں تو اس کے معنی آتے ہیں گریوی رکھی ہوئی چیز کوئی چیز رہن رکھی ہوئی ہو گریوی رکھی ہوئی ہو تو کوئی زیادہ اچھے معنی نہیں بنتے کوئی چیز گریوی رکھی ہوئی ہے وہ چیز کوئی زیادہ اچھے نہیں بنتی اس لئے عرحان نام جو رکھتے ہیں یہ بھی بلکل غلط نام یہ زیادہ اچھا نام نہیں ہے اس کو بھی ہم کو چینج کر دینا چاہیے اچھا نام رکھیں بچے کا اچھا نام رکھنا چاہیے اچھے معنی والا نام ہونا چاہیے عرحان نام کے کوئی زیادہ اچھے معنی نہیں بنتے اور عرحان بہت سے لوگ رکھتے ہیں بڑے ہا کے ساتھ عرحان تو وہ بھی مناسب نہیں ہے وہ تو محمل نام ہے اور عرحان چھوٹے ہا کے ساتھ یہ گروی رکھی ہوئی چیز کے آتے ہیں تو یہ بھی کوئی زیادہ اچھا نام نہیں بنتا ہے اس کو بھی ہم کو چینج کر دینا چاہیے اور ایک نام ہمارے ہاں بہت زیادہ رکھا جا رہا ہے شیزان شیزان نام بہت زیادہ رکھ رہا ہے آج کل یہ نام بھی بالکل غلط نام ہے شیزان کے معنی اگر ہم دیکھتے ہیں تو شیزان کے معنی آئیں گے بد اخلاق آدمی اور ایک معنی شیزان کہاتے ہیں زمین کا سخت حصہ تو اب بتائیے شیزان زمین کا سخت حصہ تو اس کے اندر سخت ہی آئے گی بہت زیادہ اور بد اخلاق آدمی معنی کتنے برے ہیں اس کے تو شیزان نام ہم نے رکھا ہے بچوں کا تو اس سے ہمارا بچہ اچھے اخلاق والا بن جائے گا اس کے اندر بد اخلاق ہی صفات پیدا ہو جائیں گی تو شیزان نام بہت زیادہ رکھ رہے ہیں رکھنا چاہیے وہ اس سے لوگوں نے رکھ رکھا ہے بلکل غلط نام ہے اور ایک نام بہت زیادہ رکھ رہے ہیں آیان آیان رکھ لیتے ہیں حمزہ کے ساتھ میں اور آیان اس کے معنیٰ کتنے خدا کا تحفہ کہیں نہیں ہے حالانکہ آیانہ لفظ آتا ہے حمزہ کے ساتھ میں اس کے معنیٰ آتے ہیں کب اور یہ زمین اس کے لیے استعمال ہوتا ہے زمین وغیرہ کیلئے یہ نام کے لیے استعمال نہیں ہوتا آیان نام بلکل غلط رکھا جاتا ہے ہم پڑھ رہیں گے ایان بڑی آنکھ ہوالا وہ ہم رüğم رکھیں گے اور اس طریقے سے ایک نام ہمارے بہت زیادہ رکھ رہے ہیں میران میران نام بھی بہت زیادہ رکھتے ہیں میران کے معنی آتے ہیں باادشاہوں کا بادشاہ سرداروں کا سردار عمیروں کا عمیر حالانکہ یہ جو صفات ہیں وہ اللہ تعالی کی ہے اللہ ہی بادشاہوں کا بادشاہ سرداروں کا سردار ہے تو یہ نام بھی ہم بہت زیادہ رکھ لیتے ہیں تو میران نام رکھتے ہیں یہ بھی صحیح نہیں ہے چونکہ اس کے اندر بھی تکبر کے معنی پائے جاتے ہیں اور جو معنی ہے وہ بالکل مناسب نہیں ہے اس طرح کے نام رکھنے کو منع کیا گیا ہے تو یہ کچھ نام ہیں جو ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ رکھے ہوئے ہیں جس سے ہماری بچوں کے ذات کے اوپر بڑا غلط اثر پڑا رہا ہے اور نئے ناموں کی وجہ سے ہم یہ اس طرح کے نام رکھ لیتے ہیں اور ہم تحقیق نہیں کرتے بعد میں تحقیق کرتے ہیں اور پھر جب کوئی عالم بتلاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ تو نئے نیچیز بتلا رہا ہے کہ ہم نے تو یہ پڑھا ہے ہم نے تو یہ دیکھا ہے حالانکہ کچھ نہیں دیکھا صرف گوگل سے یوٹیوب سے دیکھ لیا اس کے بعد میں تحقیق نہیں کیلئے نام رکھ دیا اب کسی عالم سے تحقیق کرتے ہیں پتہ لگتا ہے کہ ہم نے تو غلط نام رکھ لیے ہیں تو اس لئے ہم کو اچھے نام رکھنے چاہئے صحابہ کے صحابیات کے انبیائی کرام کے نبیوں کے نام رکھیں نیک نام رکھیں اور اچھے مانا مارے نام رکھیں اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھتا فرمائے فقط واللہ عالم